بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہی والصلاة على اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرع الامدوم کتاب حاج درس نمبر ایک سو چورانوے میں حاج میں اسلام اور تمییز کی شرائط کی تحقیق پیش کی جائے گی حاج کی شرائط پر گفتگو ہو رہی تھی اور اس سے پہلے حاج کے وجوب کی شرائط بیان ہو چکی ہیں اب حاج میں اسلام اور تمییز کی شرائط کی تحقیق پیش کی جائے گی حاج کے صحیح ہونے میں اسلام کی شرط کو بیان کیا جائے گا حاج انجام دینے اور مباشر ہونے میں تمییز شرط ہونا ذکر ہوگا سبیہ ممیز کو حاج کرانے کا طریقہ کار مفصل ویان کیا جائے گا متلکہ احدیث اور فروات بھی ذکر ہوں گی حاج کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ حاج انجام دینے والا مسلمان ہو تو حاج کافر شخص سے صحیح نہیں ہوتی اگرچہ اس پر حاج واجب ہوتی ہے ایسا کہ پہلے نماز روزہ اور زکاة وغیرہ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ عبادات کافر پر بھی واجب ہوتی ہے وہ مکلف ہوتا ہے فرو دین کا جب اس میں شرط حاج پائی جائیں وجوب حاج کی شرط پائی جائیں آقل بالے محسطی ہو تو پھر اس پر بھی حاج واجب ہو جائے گی لیکن اس سے حاج صحیح نہیں ہوتی جب تک وہ توحید اور رسالت اور قیامت وغیرہ جو احتقادات ہیں اصول دین ہیں اصول اسلام ہیں ان کا اعتراف نہ کر لے کافر کے مکلف ہونے کی دلیلیں پہلے ذکر ہو چکی ہیں کہ یہ جو واجبات اور احکام اسلام کا خطاب ہے یہ تمام انسانوں کی طرف ہے تو وہ مکلف فرو دین کے ہوتے ہیں اب کفر ایک معنی ہے یعنی حاج اس کی صحیح نہیں ہو سکتی اس کو صحیح کرنے کے لیے انہیں چاہیے کہ وہ اسلام کو قبول کرے کیونکہ عبادات میں قصد قربت شرط ہوتی ہے اور کافر کا چونکہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ قصد قربت الاللہ نہیں کر سکتا اس لیے اسے اس معنی کو ختم کرنا چاہیے اور ان شرائط کے ساتھ عبادات کو انجام دینا چاہیے حاج کو خود انجام دینے کے لیے اور جس کو علمی تعبیر میں مباشرت اور مباشر طور پر اس کو انجام دینے کے لیے کہا گیا ہے کہ جو انجام دینے والا ہے وہ تمیز رکھتا ہو یعنی اتنا عقل اور شعور اس کی پختہ ہو چکی ہو کہ وہ واجبات اور مستحبات اور اس کے اجزاء اور شرائط کو انتیاز دے سکتا ہو پس ممیز بچہ کی حاج صحیح ہوگی اور مستحب کے عنوان سے وہ انجام دے گا اور اس میں ولی کے اجازت کی شرط رہے گی تو وہ اپنے افعال حاج کو انجام دے گا اور اس کے ولی کو آمال حاج اس کو انجام دلانے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن بچہ غیر ممیز اس کو پھر اس کا ولی آمال حاج انجام دلائے گا عبارت کو دیکھتے ہیں فرمایا و شرط صحتہی الاسلام فلا یسح من الكافری و ان واجب علیہ و شرط مباشرتہی مع الاسلام و ما فی حکمہی التمییز فیباشر افعالہ الممیز بے اذن الولی حاج صحیح ہونے کی شرط اسلام ہے فلا یسح من الكافر پس حاج کافر سے صحیح نہیں ہوتی و ان واجب علیہ اگرچہ اس پر واجب ہوتی ہے جب وہ آقل بالغ اور مستی ہو اور شرائط وجوب اس میں آ جائیں تو حاج اس پر واجب ہوتی ہے لیکن اس سے صحیح نہیں ہوتی و شرط مباشرتہی مع الاسلام و ما فی حکمہی التمییز ہو اور حاج کو خود انجام دینے کی شرط اسلام کے ساتھ و ما فی حکمہی اور جو اسلام کے حکمہی ہے یعنی آقل بالغ جو شخص ہوگا وہ خود مسلمان شمار ہوگا اور جو بچہ ہے مسلمانوں کا وہ فی حکم اسلام شمار ہوگا تو ان کا خود حاج کو انجام دینے کی شرط تمییز ہے یعنی قوت تمییز رکھتے ہوں اجزاء اور شرائط اور اس کے مختلف افعال کی حیثیات کو جدا کر سکتے ہوں فَيُبَاشِرُ اَفْعَالَهُ الْمُمَيِّزُ بِعِذْنِ الْوَلِي پس ممیز بچہ اپنے ولی کے اذن سے خود افعال حاج کو انجام دے سکتا ہے اور ولی کو اس کو افعال حاج انجام دلوانے کی ضرورت نہیں ہوگی تو اس عبارت میں وَمَا فِي حُکْمِ ہی میں اسلام کے جو حکمیں ہیں وہ مسلمانوں کا بچہ اور دیوانہ ہے کیونکہ بعض فقہہ کا نظریہ ہے کہ اسلام کے تحقق میں شرط ہے کہ شخص مکلف ہو پس غیر مکلف جیسے بچہ ہے نابالغ ہے یا دیوانہ ہے اگرچہ اسلام کا اعتراف کرتے ہوں لیکن حقیقت میں مسلمان شمار نہیں ہوتے بلکہ حکمِ اسلام میں ہوتے ہیں ملحق ہوتے ہیں اس کے ساتھ بچے ممیز بچے کے لیے جس ولی سے اجازت لے دے کی شرط ہے تو وہ اس کا والد دادا یا والد اور دادے کے وسیع ہو سکتے ہیں اور ان کے دعونے کی صورت میں حاکمِ شر یا حاکمِ شر کی طرف سے وکیل ہو سکتا ہے جہاں تک غیر ممیز بچے کا تعلق ہے یا مجنون کا تعلق ہے تو اس کی حج کرانے کا طریقہ ممیز بچے کے علاوہ ہے کیونکہ وہ حقیقتاً قصد نہیں کر سکتے تو ولی ان کو حج کروائے گا خود وہ حج کے افعال کو انجام نہیں دے سکتا غیر ممیز بچہ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ بچے یا دیوانے کو احرام بدائے گا اس طریقے سے کہ اس کی احرام کی نیت کرے اور کہے کہ خدایہ یہ بچہ یا دیوانہ اس کو میں احرام بداتا ہوں تو بچے کو محرم بنائے گا پھر بچے کو عمر کرے گا کہ وہ تلبیہ کہے اگر وہ تلبیہ کہہ سکتا ہے لبائک اللہم لبائک اور اگر وہ نہیں کہہ سکتا تو خود ولی اس کی طرف سے تلبیہ کہے گا اور احرام کے دو لباس بچے کو پہنائے گا اور جو چیزیں احرام کی حالت میں حرام ہوتی ہیں ان سے بھی بچے کو بچائے گا اور جب بچے کو تواف کرانا چاہے تو بچے کو حضو کرائے گا یعنی حقیقی حضو تو ممکن نہیں ہوگا چونکہ وہ نیت نہیں کر سکتا لیکن اس کا موں اور اس کے ہاتھوں کو دھو کر سر اور پانوں کا مسہ کرائے پھر اس کو تواف تواف کرنے کے لیے کہے گا یا پھر خود ہی اس کو تواف کرائے گا یعنی کہ آگے آگے خود چلے اور بچے کو بھی ساتھ چلائے یا ہاتھ سے پکڑ کر اس کو خود ہی تواف کرا لے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر بچے کے تواف کے لیے کسی کو نائب لے لے اور دو رکعت نواز تواف بھی جب بچہ چھ سال سے کم ہو تو خود ولی اس کو انجام دے گا اور اگر بچے کو بھی حکم دے کہ وہ نماز کی شکل و صورت انجام دے تو یہ بھی بہتر ہے اسی طرح تمام افعال حج میں جتنی حد تک بچہ ان کو انجام دے سکتا ہے ان کو انجام دلوائے اور اگر وہ انجام نہ دے سکے تو خود ولی ان بچے کی نیابت میں انجام دے اور جب یہ کام ولی جو ہے بچے کو کروائے گا تو ایک حج کا ثواب خود ولی کو بھی مل جائے گا اور اس کی جو برکات ہیں تقوینی اثرات ہیں وہ بچے اور ان کے خاندان کو حاصل ہوں گے فرمایا وَيُحْرِمُ الْوَلِيُّ عَنْ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ اِنْ عَرَادَ الْحَجَّ بِهِ نَدْبًا تِفْلًا کَانَ اَوْ مَجْنُونًا مُحْرِمًا کَانَ الْوَلِيُّ عَمْ مُحِلًا لِأَنَّهُ يَجْعَلُهُمَا مُحْرِمَيْنِ بِفِعْلٍ لَا نَائِبًا وَيُحْرِمُ الْوَلِي عَنْ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ جو بچہ یا مجنون تمیز اور شعور نہیں رکھتا واجبات اور مصحبات کو جدا کرنے کی اس کو ولی احرام بندوائے گا اچھا عبارت میں تھوڑا سوکم موجود ہے اس کا معنی یہ بان رہا ہے کہ ولی احرام باندھے غیر ممیز کی طرف سے حالانکہ یہ مراد نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ ولی غیر ممیز کو خود بچے یا مجنون کو احرام بندوائے اِنْ اَرَاضَ الْحَجَّ بِهِ نَدْبًا اگر اس کو موس صحب حاج کرانا چاہتا ہے تیفلن کانا او مجنونن چاہے غیر ممیز بچہ ہو یا مجنون ہو اور ولی چاہے احرام کی حالت میں ہو یا وہ احرام کے بغیر ہو اگر بچے کو موس صحب اور مجنون کو موس صحب حاج کرانا چاہتا ہے تو اس بچے یا مجنون کو احرام بند آئے پہلا سٹیپ یہ ہوگا لِأَنَّهُ يَجْعَالُهُمَا مُحْرِمَيْنِ بِفِعْلِن چونکہ وہ ان کو احرام بدوا کر محرم بنا دے گا لَا نَائِبًا عَنْهُمَا یعنی ان کا نائب نہیں ہوگا کہ خود احرام بان دے بلکہ ان کو احرام بدوا کر محرم بنا لے فَيَقُولُ أَلَّهُمَّ إِنِّي أَحْرَمْتُ بِحَاذَا إِلَى آخِرِ النِّيَّا اور احرام بدواتے ہوئے یہ نیت کرے کہ میں ان کو احرام بدوا رہا ہوں کتنی بھی احرام کی نیت ہوتی ہے وہ بچے یا مجنون کو احرام بدانے کی نیت کرے تو گویا اس ساری بارت میں شہیدِ ثانی اس اشکال کا جواب بھی دینا چاہتے ہیں جو ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر خود ولی حاج کا احرام باند چکا ہو تو کس طرح وہ دوسرا احرام باند دے گا یواب یہ ہے کہ ولی نے بچے یا دیوانے کو احرام بدوانا ہے چونکہ اس نے نیت یہ کرنی ہے کہ خدایہ میں اس بچے یا دیوانے کو احرام بدواتا ہوں اور اس کو محرم قرار دیتا ہوں نہ یہ کہ وہ خود دوسرا احرام باند رہا ہے وَيَكُونُ الْمُوَلَّ عَلَيْهِ حَابِرًا مُوَاجِحًا لَهُوْ جب وہ بچے کو احرام بدوائے گا اور یہ دعا پڑے گا اور نیت کرے گا تو بچہ اس کے سامنے حاضر اور اس کے سامنے ہوگا مُوَلَّ عَلَيْهِ یعنی اس پر اس کو بھی حلایت حاصل ہے چاہے وہ بچہ ہو یا مجنون ہو وَيَأْمُرُهُ بِالْتَلْبِيَةِ اِنْ اَحْسَنَهَا اور جب بچے کو احرام بدوائے گا تو اس کو حکم دے گا کہ وہ تلبیہ کہے اگر وہ بہترین طریقے سے تلبیہ کو ادا کر سکتا ہے وَإِلَّا لَبَّا عَنْهُ وَرْنَا اس کی طرف سے خود ہی تلبیہ کہے گا وَيُلْبِسُهُ ثَوْبَيِ الْإِحْرَامِ وَيُجَنِّبُهُ تُرُوْ قَهُ اور بچے کو یا مجنون کو یعنی غیر ممیز کو احرام کے دو کپڑے پہنائے گا اور اسے اجتناب کرائے گا تروقِ احرام سے یعنی جب احرام بانتے ہیں تو جو چیزیں حرام ہو جاتی ہیں ان کا ارتکاب کرنے سے غیر ممیز کو اجتناب کرائے وَإِذَا طَعْفَ بِهِ اَوْقَعَ بِهِ سُورَةَ الْوُدُوِهِ اور جب اس کو تواف کرائے تو اس کو وضو کی شکل و صورت واقع کرائے یعنی کہ اس کے موں کو دھوئے اور اس کے ہاتھوں کو دلوائے اور مسہ کروائے سارا اور پاؤں کا وَحَمَلَهُ وَلَوْعَلَ الْمَشِيَ اور اسے وعدار کرے اسے انگیزہ دلائے کہ وہ تواف انجام دے وَلَوْعَلَ الْمَشِيَ اگرچہ کہ وہ تواف کی حقیقت کو نہیں سمجھتا لیکن اس کو راہ چلنے کے لئے انگیزہ دلائے وہ اس کو ترغیب دلائے کہ اس کے ساتھ ساتھ تواف میں چلے او ساقہ بہی او قادہ بہی ساقہ بہی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بچے کو آگے قرار دے اور خود اس کو تواف کے لئے لے کر چلے اور قادہ بہی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بچے کو پیچھے قرار دے اور خود آگے چلے اور اس کا مثال کے طور پر ہاتھ پکڑ لے اور اس کو تواف کرائے سائق کا معنی یہ ہوتا ہے جیسے گاڑی کو چلانا ہوتا ہے کسی حیوان کی سواری کو چلانا ہوتا ہے اس کو سائق آج کل کی زبان میں ڈرائیور بھی کہتے ہیں اور قاد کا معنی یہ ہوتا ہے بچے کا ہاتھ تھام کر اس کو تواف کرائے اور اگر اس طرح اس کو تواف کرانا ممکن نہ ہو بچہ خود تواف کے لیے نہ چل سکتا ہو تو پھر خود اس کی طرف سے تواف انجام دینے کے لیے کسی کو نائب بنا لے وَيُسَلِّ عَنْهُ رَكْعَتَيْهِ اِنَّقَصَ سِنْهُ عَنْ سِتْتٍ وَلَوْ عَمَرَهُ بِسُورَةِ سَلَاةِ فَحَسَنٌ اور دو رکت نماز تواف بچے کی طرف سے ادا کرے خود ولی اِنَّقَصَ سِنْهُ عَنْ سِتْتٍ اگر بچے کا عمر چھے سال سے کم ہو وَلَوْ عَمَرَهُ بِسُورَةِ سَلَاةِ فَحَسَنٌ اور اگر بچے کو بھی حکم دے کہ وہ نماز کی شکل و صورت بنائے فَحَسَنٌ تو یہ بہتر ہے یعنی اگر بچہ بھی اس کے ساتھ ساتھ نماز کے رکو و سجود انجام دے تو بہتر ہے وَقَذَا لَقَوْلُ فِي سَائِرِ الْا فَعَالِ اسی طرح باقی جو افعال حاج ہوتے ہیں ان میں بھی اسی طرح کرے فَإِذَا فَعَلَ بِهِ ذَلَكَ فَعَلَهُ عَجْرُ حَجَّةِن جب بچے کو اس طرح افعال حاج انجام دلوائے گا تو اس ولی کو ایک حاج کے عجر و ثواب ملے گا اسی طرح جو باقی افعال حاج ہوتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان سائی کرنا اور عرفات اور مشعر میں لے جانا اور بناہ میں لے جانا اور اسی طرح رامی جمرات کرانا اور قربانی وغیرہ کرانا تو اگر بچے کو خود ساتھ کرا سکے تو بہتر ہے نہیں تو خود انجام دے دے